چاہتے ہیں کہ فائرور گلاس کی موڑ کیسے بنتی تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تو آپ کو بلکہ سانی ہوگی اور کی ویڈیو دیکھنے کیا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ موڑ کیسے بنتی ہے اور کسی بھی چیز کی موڑ کو نہ لوں فائرور گلاس دیکھیں تو جتنے بھی اس کے آکٹر ہیں وہ سب بتائی جائے اسلام علیکم میں ہوں میہم مدفر کیا ذکروں اور آپ دیکھ رہے ہیں فور ان بار بیزر آرٹس جیسا کہ آپ کو بتا کہ میں نے پہلے جو ایک دو ویڈیو بنائی کی مارڈل کی اور مارڈل بنانے کے لیے جو ٹول چاہیے ہیں یا جو چیزیں چاہیے اس کے بارے میں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی اور مارڈل کو کیسے تیار کرتے ہیں موڑ بنانے سے پہلے تو یہ ہمارا مارڈل ہے جو آپ نے دیکھا تھا یہ مکہ خانہ کعبہ کا مارڈل ایکس کے موڑ بنانے والے ہیں تو اس کو ہم نے پہلے تیار کرنی ہے اس کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس سے موڑ بنائیں گے خانہ کعبہ کی موڑ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ پوری انفرمیشن ملے گی یہ موڑ کی اور آگے جو پراسس کرنا ہے فائدر گلاس پیسٹنگ کا اور فائدر گلاس ریزر کاسٹنگ کا یہ دونوں ویڈیو آپ کو ملے گی جنوب دوستہ ہیں وہ سبکرائب کر دیں اور بیل کے آئیپون کو آپ پر کلک کر دیں اور آپ کو میرے آنگرلی ویڈیو ملتی رہیں یار رکھیں کہ میرا چینل یوٹیوب پر بھی مجود ہے انسٹاگرام پر بھی اور فیس بک پر بھی تو آجی سٹارٹ کرتے ہیں اسے اب مول کیسے بنانی کون کون سے پراسس تو اب ہم اسے لگائیں گے پالش ٹھیک ہے نا تو ہمارا ڈیزائن گہر ہے تو ہم لگائیں گے برش کے ساتھ برش کے ساتھ لگائیں گے تاکہ جو گہرائی ہے اس میں یہ پالش چلی جائے ورنہ ہم فوم کے ساتھ یا اگر پلین کوئی دائی ہو تو اسے کپڑے کے ساتھ بھی کٹن کے کپڑے کے ساتھ بھی پالش لگا سکیں موسیقی 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 تو یہ نیکس پراسس ہوگا اس کے بعد تو یہ ہم نے لے لیا ہے جل کوٹ اتنی مقدار میں جتنا ہمیں چاہیے تو اس میں ہم چند کترے ڈالیں گے ایٹ پلاس ہارڈنر کے پھر اسے اچھی طرح مس کر لیں گے لگانے سے پہلے مس کرنا لگو رہی ہے تو اب ہم اس پر ممازل پر کوٹنگ کریں گے مولڈ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اچھی طرح مس کریں جل کوٹ کو یعنی جل کوٹ بھی اچھا تیار ہونا چاہیے جتنی اچھی جل کوٹ ہوگی اتنے اچھا آپ کا مولڈ بنے گا کوشش کریں اچھی طرح لگائیں کہیں کمی نہیں رہنی چاہیے تو یہ کارنر پر لگانا دوری ہے کیونکہ یہ اس کی کارنر بنے گی تو کارنر کی وجہ سے یہ مضبوط ہوگا یعنی کہ مولڈ آپ کی مضبوط ہوگی جل کوٹ ہماری ڈرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس پر دوسری جل کوٹ کی لیے رگائیں گے تو اس کا مقصد آپ سمجھ لیں کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہوگا کہ جہاں جہاں نہیں لگی جل کوٹ یعنی سپارٹ آ گئی ہے یعنی کہ ببلنگ کی وجہ سے کچھ نہیں لگی تو اب ہم اس کے اوپر دوبارہ جل کوٹ لگائیں گے تو اس میں ہارڈنگ مقدار کا آپ کو میں بتاتا ہوں لگانا کس طرح یہ بھی آپ کو اور کر لیں تو سیکنڈ لیئر اس لیے لگاتی ہے ایک تو ڈائی مضبوط بنتی ہے اور دوسری جو اس میں کمی کتائیں رہ جاتی ہیں تو یہ ہم نے جل کوٹ لے لی ہے تو اب اس میں ہم ایچ پلاس ہارڈنٹ ڈالیں گے بس چند کتریں ڈالیں کیونکہ ہمارا جو جل کوٹ ہے وہ بہت کم ہے تو اگر زیادہ بھی ڈال لیں تو اتنی ٹینشن والی باتی ہی بس تھوڑا سا کام سپیڈ کے ساتھ کرنا ہوتا ہے تو اب ہم لگائیں گے جل کوٹ اور مکسہ آپ نے اچھی طرح کرنا تاکہ جو ہارڈنر ہے وہ اچھی طرح جل کوٹ میں مکس ہو جائے تو دوسرے جل کوٹ کا مقسد یہ ہے کہ اس کے قبر کرنا یعنی جہاں کچھ کمی کو تائی رہ گی ہے وہ کبر ہو جائے تو دوسرے ہی جل کوٹ کے کوٹ میں جو نا یہ فیلنگ ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے فرسٹ میں کبھی بھی نہیں ہوتی ببلنگ آ جاتی ہے یہ دیکھتے ہیں یہ فیل ہوتا جا رہا ہے تو فرسٹ میں جو لگتا ہے نا وہ پالش یا ریلیز ایجنٹ کی وجہ سے وہ نیچے چلا جاتا اس میں ببلنگ بھی آ جاتی ہے تو دوسرے کوٹ میں یہ پکڑ لیتا ہے اسے تو ہر طرف سے گھما کر ہمیشہ دیکھیں کیونکہ یہ لاس جل کوٹ ہے جو ہم نے لگانا ہے تو ہر طرف سے دیکھ کر آپ نے لگانا ہے کہ کمی کوتائی نہ رہے جو کوئی تو یہ ہمارا چال کوٹ کا پراسس مکمل ہو گیا تو اب اسے ڈرائی ہونے کے چھوڑ لیں تو اس کے درمیان ہم اپنی میٹ وغیرہ ریلی کر لیتے ہیں وہ کتنے پیچ چاہیے تو پھر اس کے ڈرائی ہونے کے بعد ہم اگلا مرحلہ شروع کریں گے اب ہماری جو جل کوٹ ہے یعنی کہ سیکنڈ لیئر بھی بلکل جل ہو چکی ہے تو اب آگے والے مرحلے میں ایک خاص بات ہے کہ اس میں بلکل سٹے نہیں ہے یہ جل کوٹ ہے تو آپ ایک دن کا سٹے بھی دے سکتے ہیں گھنٹے کا بھی دے سکتے ہیں چار گھنٹے کا بھی دے سکتے ہیں دو دن کا بھی دے سکتے ہیں مجھے آگے جو مرحل ہے جو تین سٹیپ ہیں اس میں کوئی سٹے نہیں بنا آپ کی مولڈ بھی خراب ہو سکتی ہے تو اب ہم اس کی میٹ کو کٹنگ کریں گے تو وہ اپنے طریقہ گار دیکھنا ہے کہ میٹ کیسے کٹنگ کرنی ہے تو یہ میٹ ہے دو سو پچیس گرام اور تین سو گرام والی میٹ جو مولڈ میں استعمال ہوتی ہے خاص کر مینشن کا ہی استعمال کیا جاتا ہے کوشش کریں کہ آپ جرمنی کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لانگ لائف مولڈ چلے تو پھر آپ نے جرمنی کی اور پاکی ریزن کا ہی استعمال کرنا ہے تو آئیے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں ویسے میں نے کر کے رکھی ہے تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نو صرف میں نے سمجھانا ہے کہ کس طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے پیس ہوگی تاکہ آپ کو لگانے میں آسانی ہوگا تو یہ میں نے پیس کٹنگ کر کے رکھی ہے ٹھیک ہے نا یہ دو سو پچیس گرام ہے اور ایک طرف میں نے کیونکہ سیم ہی کٹنگ ہونی ہے تو یہ تین سو گرام والی میٹ ہے تو آئیے اب میں رکھ کر دکھاتا ہوں پھر آپ کو سمجھ جائے گی کہ کتنے کتنے اتصائج کے آپ کو اور کیوں کار کے رکھنی ہے سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا سائز کیا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے یہ میٹ انٹی ٹیپ ساتھ ادھر سے ایسے ناپ لیں ایسے ناپ لیں یعنی پرمائش کریں اور اس سے تھوڑی بڑی ہو کوئی بات نہیں چھوٹی نہیں ہونی چاہیے میٹ یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ سائز چیک کر لیں ٹھیک ہے یہ فرنٹ کا ہے یہ فرنٹ پر لگانی ہے یہ بڑی ہے ناپ سے بڑی ہے تو کوئی بات نہیں بڑی ہو نی چاہیے کم نہیں ہو نی چاہیے پھر آگے ہم نے یہ دیکھیں غور کرنا آپ نے کہ پمائش بھی اسی طرح جانی ہے جس طرح اس کی بینڈ اپ ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ غور کرتے جائے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ نے بس غور کرتے جانا ہے تو اس طرح آپ نے کٹنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں پیس چھوٹے کار لیں یا بڑے کار لیں کوئی ٹنشن والی بات نہیں یہ ہمارا کام ہو گیا آگے آ جاتے یہ والی جگہ ادھر کے لئے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کار لیں یعنی کہ تین پیس آجائے اس طرح اور آگے اور بھی پیس اس طرح کے کٹ کر رکھ لیں جو آپ کی سائیڈوں پر اس طرح یہ فیلنگ ہو جائے اس طرح ہو جائے پھر یہ آپ سامنے لگا رہے ہیں تو ادھر بھی پیس یہ لگ جائے تو اس طرح کے آپ نے پیس کٹ کر رکھنے ہے تاکہ فیلنگ ہو جائے سائز کی مرحل آپ کو سمجھا گی ہے تو آگے آپ اگلا مرحلہ شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا نیکٹ مرحل ہے جو ہم نے تیزی کے ساتھ کرنا ہے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے مولڈ کے پاس جو مولڈ بنانی ہے مارل کے پاس یہ دو سو پچیس گرام علی میٹ رکھی ہے اور دوسری میں نے تین سو گرام علی میٹ بھی کر کے تھوڑا سا دور رکھ لیے تاکہ ٹینشن نہ ہو تو سب سے پہلے ہم دو سو پچیس گرام لکھائیں گے ٹھیک ہے نا یہ چیزیں قریب رکھنی ہیں ہر صورت میں یہ دیکھیں یہ پوٹی میں نے رکھ لیے اس میں یہ ریزن بھی ہے میں نے اپنے قریب لکھ لیے ہر چیز میں نے مکمل کر لیے تو یہ چیزیں دوسری ہیں تو سب سے پہلے ہم لگائیں گے پوٹی اور پوٹی کا مقصد بھی آپ کو سنجھاتا ہوں پوٹی کا مقصد ہے کہ یہ جو گہری چیزیں ہیں یا کوئی رہ جاتی ہے جہاں میٹ نہیں چپکتی تو پوٹی وہ چیزیں فل کرتی ہے یعنی میٹ وہاں جڑ جاتی ہے ورنہ مول وہاں سے کریک ہوگی جہاں میٹ نہیں چپکے گی تو آئی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ پوٹی کیسے لگا رہے ہیں اب ہم پوٹی میں ایٹ پلاس ہارڈ نمیس کریں گے تو زیادہ نہیں کرنا تھوڑے سے یہ دیکھیں کیونکہ جتنا ہمارا میٹیریل اتنے ہی ہم یوز کریں گے پوٹی میں کم ہی ہونے چاہیے تو اب ہم اسے مکس کر کے تیزی کے ساتھ اس پر اپلائی کرتے ہیں تو ہارڈر کو اچھی طرح مکس کریں اور برش کے ساتھ اچھی طرح اس پر اپلائی کر دیں لتا ہم ساتھ we عی offspring پوٹی میں کے ساتھ بático تو اب ہم اس پر میڈ لگائیں گے تو یہ میڈ ہم سب سے پہلے یہ فرنٹ پر رکھیں گے یہ لگا دی ہم پھر ہم اس کے ساتھ اس کو بلکل پیس کر دیں گے پھر آگے ہمارا مرحل آجے گا کہ ہم نے ادھر یہ لگا نہیں تو یہ ایزی طرح پھٹی کے ساتھ یہ بیٹھ جاتی ہے آپ غور خطے جائیں جہاں آپ کو کمی نظر ہے چھوٹے چھوٹے پیس جو میں نے بولا آپ کو وفر رکھیں تو وہ آپ لگاتے جائیں تو یہ ہمارا یہ پیس بھی آگے یہ بھی لگا رہے ہیں تو آگے یہ فرنٹ میں ادھر کچھ کمی آ جاتی ہے کیونکہ بینڈ نہیں ہے تو اس لئے یہ دیکھیں ہم نے یہ بھی لگا دیا یہ ہمارا کمل ہو گیا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے آگے ریزن کو لگانا ہے تو یہ ریزن ہے تو اس میں ہم اب ڈالیں گے ہارنٹ اب اسے تیزی سے لگانا ہے کو ہارنٹ میں نے تیزی رکھا آپ کام بھی لکھ سکتی ہیں یہ دیزن ہے کوئی پوٹی والا کلر ہو گیا کوئی بات نہیں تو پوٹی والے پارچ میں میں نے اس سے ڈال لیا ہے اب ہم اس پر اپلائی کریں گے ٹھیک ہے اچھی طرح ہاتھ کو تھوڑا تیزی سے چلانا ہے اگر تیز نہیں چلا سکتے تو آپ کا کام ہے کہ آپ ہارنٹ کو تھوڑا کام رکھیں تو ان سائدوں کا خاص خیار رکھنا ہے کہ یہ جو بینڈنگ ہے یعنی گہری ہیں سائدنگ تو ان کو اپنے خاص خیار رکھنا ہے اس پر زیادہ برس چلا رہا ہے تاکہ یہ کارنروں میں بیٹھ چاہیں ریزنیں میشہ تھوڑا سا زیادہ بنائیں اگر زیادہ نہیں بنتا تو پھر فور رہی تو اور پہ دوبارہ تھوڑا سا ریزنیں بنا لیں تو یہ ہماری دو سو پتیس گرام والی میٹ لگ گئی ہے یہ منشن میٹ ہے یہ ذین میں رکھنا ہے تو اب ہم اس پر لگائیں گے تین سو گرام والی میٹ یہ دیکھیں ویسے ہی لگانی ہے جیسے دو سو پچیس گرام والی ہی لگائی ہے یہ چھوٹے ٹکڑے ادھر لگانے آپ نے یہ دیکھیں کوئی مشکل کام نہیں ہے اس طرح یہ کارنر میں چھوٹے ٹکڑے لگانے سے آسانی رہتی ہے تاکہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اور بڑے پیسوں سے بھی کام کیا جاتا ہے مگر جو نیو ہیں ان کو چاہیے کہ اسی طریقے سے چھوٹے پیس لگا لیں کوئی نقصان نہیں ہے تو کام بھی ایزی لی ہو جاتا ہے یہ ہمارے پیس لگ گئے ہیں یہ دیکھیں چھوٹے پیس بھی لگ سکتے ہیں یہ دیکھیں سامنے ہم میں نے لگا دی ہے یہ دیکھیں بڑے بھی لگ سکتے ہیں چھوٹے بھی لگ سکتے ہیں شیٹ میں نہیں لگتے ہیں مگر موڈ میں لگ جاتی ہے تو یہ ہم سیکنڈ لیئر بھی کمپلیٹ کرنے والی ہیں تو اس میں آپ نے بلکل برپور طریقے سے کام کرنا ہے کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے خاص کر کارنر کا خیار رکھنا ہے یہاں بیننگ ہے یہ ہمارا پیس مکمل ہم نے جو فائبر گلاس میٹ کی پیسٹنگ کرنی تھی وہ کر لی ہے تو اب ہم اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جب ڈرائی ہوگا تو پھر ہم دوسری طرف اس مرحلے پر کام کریں گے کوئی آگے کیسے موڈ کو بنانا ہے تو ماشاءاللہ ہمارا جو پیس ہے جو ہم نے ریزن میڈ لگایا تھا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اب ہم اس کا اگلا مرحلہ شروع کریں گے تو لہذا پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے اچھی طرح دیکھیں اور پھر ٹریکٹیکل کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں اگلا مرحلہ تو اب ہم اس کا یہ والا پیس اتار لیں گے کسی بھی چیز سے اتار لیں چھوڑی لے لیں پیچکس لے لیں بریسی کوئی بھی چیزے لے لیں تاکہ اس کو لیلہ کیا جا سکے یہ ویسے میں نے پہلے کر لیا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو یہ پیس ہم نے اتار لینا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ کہ وہ فائبر گلاس والا پیس نہیں اترنا چاہیے تو اس طرح آپ نے اچھی طرح صاف کر لینا ہے تو سامنے جتنی کلے ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے کیونکہ اگر اس میں کلے ہے یا کچھ رہ جائے گا تو پھر وہ جوڑ نظر آئے گا تو آپ نے کوئی کرنی ہے کہ اچھی طرح کلے صاف کر لیے در سے جتنی بھی ہے یہ پیس اتار کر تاکہ ہماری مول بہترین بنے تو اس پیس پر بھی اگر جو فالت ہو اگر کوئی چیز یا ریزن یا جیل کوڈ اندر گر گیا تو اس کو بھی صاف کر لینا ہے تو صفائی کے بعد اگلا پراسس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اب نائف بلیڈ کے ساتھ اسے جو رف ہے یہ اوپر جو میٹ ہے اس کو ہم کٹ لیں گے آپ کینچی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ جب ہم کام کریں تو اس کے ساتھ چپکے نہ مولڈ یہ کٹ نہیں رہی تو اب ہم اسے کینچی کے ساتھ کٹیں گے یا گیندر کے ساتھ کار سکتے ہیں یا کیچی کے ساتھ اگر آپ کو لگے کہ یہ ٹیڑا میڑا یا یہاں کوئی خرابی آ رہی ہے تو آپ اس کو ریگ مار کے ساتھ رگڑ کر برابر کار سکتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی پراؤلم نہ آئے تو یہ سیدھا ہو جائے یہ اندر سے بھی کٹ سکتے ہیں جہاں اگر کوئی کیمیکل لگا ہے تو پھر اس کے بعد اچھی طرح ساف کرنا آپ نے تو پہلے والا ہی مرحل ہے کہ اس پر ہم نے پالش لگانی ہے اچھی طرح تو اچھی طرح برش کے ساتھ پالش لگانی ہے کیونکہ پیس کیا رہا ہے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں تو برش کے ساتھ آپ نے لگانی ہے تاکہ کوئی جگہ رہنے ہی نہیں چاہیے اگلا پراسز یعنی جیل کول لگانے سے پہلے تھوڑی سی احتیاط برودی ہے تو آپ نے انگلی کے ساتھ پالش لینی ہے اور یہ کناروں پر اچھی طرح لگا دینی ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے اب ہم جیل کول لگائیں گے مگر میں اس دفعہ اس میں ہارڈنر تھوڑا تیز رکھوں گا کچھ تھوڑا کام ہے جلدی سی ہو جاتا ہے تو آپ نیو اندر پھر آپ ہمیشہ تھوڑا ہی رکھیں ہارڈنر چندے کترے ہی ڈالیں صرف یہ ہی ہوتا ہے ہارڈنر سے کہ خوشک لیٹ ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح مکس کرنے ہارڈنر اور جیل کول کو اور لگانے کا طریقہ آپ نے گھوڑ کرنا ہے دوسری طرف اور طریقہ تھا اس طرف اور طریقہ ہے تھوڑا سا گھوڑ کرنے والی بات ہے تو آپ نے اچھی درہا پہلے جائنٹ میں لگانا ہے یہ دیکھیں یہ سینٹر والا جائنٹ یہ ضروری ہے کوئی اس کا فل ہونا بول رہی ہے ورنہ جائنٹ میں ہی مسئلہ ہے گا اور ٹیس بعد میں جو مولڈ بنیں گے اس سے جو پیس بنائیں گے وہ صحیح نہیں بنیں گے تو یہ ہمارا جو فرسٹ جو جیل کول ہے وہ لگ چکی ہے تو اب ہم اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور پھر دوبارہ اس کے اوپر دوسرا کول بھی کریں گے تو ہماری جو پہلے والی جیل کول تھی وہ خوشک ہو چکی ہے تو اب ہم اس پر دوسرا کول لگائیں گے تو یہ بار بار دکھانے اور سمجھانے کا مفصد یہ ہے کہ آپ کو کوئی مسٹیک نہ لگے تو دو کول کرنے ضروری ہیں دو کول کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے اچھے طریقے سے کور کر لینا ہے اچھے طریقے سے کور کریں گے تو پھر آپ کا مول اچھا بنے گا دو کول اسی لیے کیے جاتے ہیں وہ ہارڈنر کو ہمیشہ اچھی طرح مس کر یہ بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ مس نہیں ہونا چاہیے اگر مس نہیں ہوگا تو پھر بہت زیادہ اوبر ٹائم ہی لے لے گا جیل کول تو اب آپ نے کوئی کریں گے تو جیل کول اچھی طرح لگانا ہے جو کمی رہ گی ہے پہلے والے جیل کول میں تو وہ کور کر لیا آپ نے تاکہ مول بلکل اچھی تا صفائی کے ساتھ آنے چاہیے تو یہ دوسرے کورٹ میں کور ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھنا آپ نے فرسٹ کورٹ میں کبھی بھی مارڈل کور نہیں ہوتا کیونکہ پالش لگی ہوتی ہے ریلیز اجنگ تو پھر وہ کہیں جیل کورٹ نہیں ٹھہرتا تو دوسرے کورٹ میں یہ ٹھہر جاتا ہے یہ کمپلیٹ ہو گئے تو اب ہم اس کو ریسٹ دیں گے اور جب یہ خوشک ہو جائے گا تو پھر اگلا مرحلہ ہم شروع کریں سیکنڈ جیل کورٹ بھی ہماری ڈرائی ہو چکی ہے تو اب ہم اس پر لگائیں گے پوٹی اور ساتھ باقی کا کام سٹارٹ کریں گے تو آپ ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کے ذہن میں آجا کہ کیسے کیسے کام کیا جاتا ہے کچھ دیکھنے سے کچھ سننے سے کام چلتا ہے تو ہارنر کو اچھی طرح مس کر کے پیچھے پوٹی میں ہارنر جو ہیں وہ ڈال کے آپ نے اچھی طرح مس کرنا ہے ریزن ہو ہارنر ہو کچھ بھی ہو تو اچھی طرح آپ نے مس کرنا ہے یہ پوٹی جہاں جہاں گہرائی ہوتی ہے وہاں میٹ کو چپکانے کے کام آتی ہے یہ زیر میں رہا ہے تو اب ہم اوپر لگائیں گے میٹ میٹ کو ذہن میں رکھنا ہے جو فرسٹ لے لگائی جاتی ہے مولڈ کو وہ دو سو پچیس گرام مینشن لگائی جاتی ہے تو یہ ہم اس کے فرنٹ پر لگائیں گے پھر ہم یہ دیکھیں گور کرنا آپ نے تو ہم نے قبر کرنا اسے ٹھیک ہے میٹ ہم نے اوپر رکھ لی ہے تو اب ہم کریں گے کیا کہ ریزن ہم نے لے لیا اس میں ہارڈنٹ ڈالیں گے اور اچھی رمیس کر کے اوپر لگائیں گے ریزن اور ہارڈنر کو ایک جان ہونا چاہیے یعنی اچھی طرح مکس ہونا چاہیے اب ہم اس پر لگائیں گے تین سو گرام ملی میٹ تین سو گرام ملی میٹ یہ ماشاءاللہ ہمارا ریزن لگ چکا ہے تو ہم ڈرائی ہونے کا انتظار کریں گے پھر اس کے بعد یہ بھی پراسر رہ گیا اس کے بعد اس مولڈ کو ہم رمیز کر لیں گے یہ ہماری مولڈ بلکل ایڈی ہو چکی ہے کشک ہو چکی ہے تو اس کو نکال لیں پہ سے پہلے ایریا ریز کرنے سے پہلے اسے ہم نے یہ یہ نٹ بولڈ لگانے ہے تاکہ مولڈ اپنی جگہ رہے تو آئیے اب ہم اس میں سراغ کرتے ہیں دل کے ساتھ تو ورمی کا سائز سیم جو آپ نٹ بولڈ لگائے وہی ہونا چاہیے پہلے آپ نے سینٹر میں سراغ کریں چاہاں دو عدد لینی ہے آپ نے ٹھیک ہے ایک پیچھے رکھنے دوسری آگے تو اب ہم اسے ریلیز کریں دوسری آگے دوسری آگے یہ ہمارے مولڈ بلکل رہنی ہو چکی ہے یہ دیکھیں دوبی اپنی جیس میں ہے تو اب اس کی اتنی فنچنگ ہے کہ اسے واش کریں تو واش کریں گے بلکل سان طریق ہے کہ پاڑی کے ساتھ واش کریں گے واش کریں گے واش کریں گے بلکل سان طریق ہے یہ ہماری ٹو پیس مولڈ بلکل ریڈی ہو چکی ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ لائک اور شیئر بھی کریں گے اور اس سے فائدہ بھی اٹھائیں مجھے اٹھائیں گے مجھے اٹھائیں گے